اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ حام خبریں اپ ڈیٹس لے کر اس ویلوگ میں آپ کے سامنے حاضرہ جناب اور فائنلی سم گوڈ نیوز فور پی ٹی آئی اور اس کا کل ہی میں نے آپ کو اظہار کر دیا تھا کہ فائنلی بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کا وقت آ چکا ہے اور آج بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کی اہلیہ سرخرو ہو کر واپس اب اپنے گھر میں پہنچ چکی ہیں اور رہا ہو چکی ہیں تو زبردست قسم کا آج کا دن یہ پی ٹی آئی کے لیے ان کے ورکرز کے لیے عمران خان صاحب کے لیے جو کہ کافی خوش ہوئے اور پھر بات صرف یہی رکی نہیں بلکہ آج فیصل چودری صاحب کی جو درخواست تھی اس کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ نے بڑا حکم جاری کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں کس طرح سے نہیں ہو رہی ہیں اور پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ جیل حکام کو اس بات کا آرڈر کیا کہ فوری طور پر تین بجے تک عمران خان کو لے کے آئیں اور ان سے ملاقات کروائی جائے ان کی وکلہ کی لیکن یہ تو ظاہر ہے سب کو پتا تھا کہ عمران خان کو تو اب یہ لانے سے رہے لیکن اس بات کا ضرور اندازہ تھا کہ اب کم از کم ان کی وکلہ سے ملاقات کا راستہ کھل جائے گا اور ایسا ہی ہوا تو پھر فیصل چودری صاحب شعب شاہین صاحب کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی کہ بڑے عرصے بعد عمران خان صاحب سے ایک پروپر ملاقات ہو سکی اس کے بعد جو ان کی گفتگو تھی وہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ذکر کریں گے عدالتی معاملات کی کہانی جو آگے بڑھ رہی ہے استہ استہ اور اب نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ حلف لینے والے ہیں لیکن اس سے پہلے قاضی صاحب کو لوگ کیسے خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے بہلے جی یہی سے بات کرتے ہیں آج عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے یہ بہت اس بات کی تکلیف تھی ان کو کہ بشرا بی بی صاحبہ ناجائز اور ناحق ان کے ساتھ قید کاٹنے پر مجبور ہیں صرف اس لیے کہ وہ ان کی اہلیہ ہیں اور عمران خان صاحب کو کمزور کرنے کے لیے ان کی بیوی کو بھی نشانہ بنایا گیا تو عمران خان صاحب یہ بالکل یقین رکھتے تھے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو تکلیف پہنچا کر عمران خان کو تکلیف پہنچائی جائے بہرحال بشرا بی بی صاحبت قدمی سے یہ جیل کاٹی اور اس کے بعد فائنلی ان کے جو مختلف مقدمات تھے ان کی سزائیں ختم ہوئیں اور ایک دو جو مقدمات تھے ان کے اوپر ان کی زمانت ہوئی جس کے بعد آج بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کر دیا گیا آج کے دن کے اگر ہم ایونٹس دیکھیں تو بہت ہی پورا سرار قسم کے ایونٹس تھے کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کو پی ٹی آئی کا یہ پلان تھا کہ بہت ہی زبردست ریسپشن کے ساتھ اڈیالہ سے لے کر بنی گالہ منتقل کیا جائے گا اور اس کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ اور کارکن وہاں جمع ہوں گے خاص طور پر جو پی ٹی آئی خواتین ہیں وہ بڑی تعداد میں جائیں گی تو انہوں نے پورا اپنا بندوبست کا رکھا تھا لیکن بڑی ہی حیرت انگیز طور پر جب رہائی کا وقت قریب آیا تو پھر تو ایسی پھرتیاں دکھائیں حکومت نے جو اس سے پہلے ہمیشہ لٹکا لٹکا کے کام ہوتا تھا اس دفعہ انہوں نے یہ منٹوں سیکنٹوں میں کر دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید یہی ان کا مقصد تھا کہ کوئی بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر نہ بن سکے اور اس طرح سے ہوا یہ کہ جب ابھی کارکنان کو یہ پتا تھا کہ تین بجے کے قریب رہائی ہوگی تو جو مختلف لوگ تھے وہ ان کے رسیف کرنے کے لیے ان کو رسیف کرنے کے لیے راستوں میں تھے بہت سے ان کے جو وکلہ تھے وہ بھی راستوں میں تھے پی ٹی آئی میمبرز اور خواتین میمبرز بھی رابطوں میں راستے میں تھی اور کچھ کارکن بھی لیکن اس سے پہلے ہی اچانک ہی ایک آدھ ہی جو وہاں پر کوئی پہنچا پہلے سے انہی کے تھوہ نادیا خٹک تھی اور شاید ان کے مشال یوسف زہی صاحبہ تھی انہی کے تھوہ فٹا فٹ روبکار جاری کروا کر ان کو رہابی کروا دیا گیا اب کچھ لوگ تو خیر اس کے اوپر یہ باقاعدہ الزام لگا رہے ہیں کہ مشال یوسف زہی نے جان بوجھ کر یہ کیا اور ایک جگہ تو میں نے یہ بھی سٹوری پڑھی ہے کہ انہوں نے کوئی رشوت دے کے روبکار پہلے جاری کروا لی تاکہ وہ جا کے فٹا فٹ نمبر ٹانگ لیں اور بشرا بی بی صاحبہ کو اپنے ساتھ لے کر وانا ہو سکے تو اب یہ ان کی طرف سے تھا یہ فسیلیٹی خود حکومت کی طرف سے بھی ان کو پروائیڈ کی گئی تاکہ کوئی بہت بڑا ایونٹ نہ من سکے ڈیالا جیل کے یہ تو اب فائنل نہیں کہا جا سکتا لیکن جو بھی وجہ تھی بیرل ہوا یہی کہ یہ دونوں خواتین جو ہیں نادیا خٹک اور مشال یوسف زہی یہ پہلے پہنچ گئی اور انہوں نے روبکار جا کر ایڈیالا جیل میں دی جس کے فوری بعد بشرا بی بی صاحبہ کو ریلیس کر دیا گیا اور وہ وہاں سے باہر نکل آئیں جیل سے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی گاڑے میں بٹھایا اور اس کے بعد ان کو بنی گالا لے جائے گیا اور جیسے یہ خبر پھر بنی گالا پہنچنے والی جو خبر ہے یہ کارکنوں کو ملی اور راستے میں خبریں مل گئیں کہ وہ تو رہا ہو چکی ہیں تو اس کے بعد پھر سب نے اپنا روخ جو ہے وہ بنی گالا کی طرف کر دیا تو بنی گالا کی رون کے واپس لوٹ آئیں اور یہاں پر بڑے جوش و خروش کے مناظر تھے آج بڑی تعداد میں کارکن بھی پہنچ گئے خواتین میمبرز بہت نظر آ رہی تھیں ویسے ان کے اوپر کافی تنقید بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر یہ مخصوص نشستوں والے کیس میں یا تو دکھائی دیں یا آج کے ایونٹ پر دکھائی دیں ایدروائز جو مختلف بشرا بی بی صاحبہ کی ہیرنگز ہوتی رہیں یا اور جو کیسز کی ہیرنگز ہوتی ہیں یا دیگر جو خواتین قیدی تھی ان کے کیسز کی ہیرنگ ہوتی ہیں تو یہ لوگ کہیں پر بھی اس ہر ایک جیتی کے لیے نظر نہیں آتی لیکن بہرحال جب کوئی ایسے آپٹکس والے کام ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ ضرور نظر آ جاتی ہیں تو یہ خواتین بھی وہاں خیر پہنچ گئی ہیں اور اچھا خاصا وہاں پر ایک جمع گفی نظر آ رہا تھا میڈیا کے نمائندے بڑی تعداد میں موجود تھے تو بنی گالا ایک دفعہ پھر سے بہت پر رونک جگہ لگ رہی تھی پتہ چل رہا تھا کہ آج یہاں پر کچھ خاص ہے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے بہت زیادہ کارکن جو تھے وہ جذباتی نظر آ رہے تھے نارے لگ رہے تھے عمران خان کے حق میں وہ شبیبی صاحبہ کے حق میں تو اس طرح سے ایک برپور قسم کا ان کا استقبال ہوا لیکن تھوڑی ہی دیر وہ بنی گالا میں صرف مقیم رہی ہیں اور اس کے بعد وہ یہاں سے لہور روانہ ہو گئی ہیں کچھ لوگوں کا یہ بتانا ہے کہ وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے لہور گئی ہیں جہاں پر وہ شوقت خانم میں پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں گی کمپلیٹ اور کچھ کان میں شاید ان کو انفیکشن بھی ہے اس حوالے سے بھی چیک اپ ہوگا اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ واپس بنی گالا بھی نہیں آئیں گی بلکہ وہ زمان پارک میں ہی عمران خان کی رہائشگاہ جہاں سے دونوں کو گرفتار کیا گیا تھا یعنی یہ تو خیر بعد میں خود آکے انہوں نے گرفتاری دی تھی تو عمران خان صاحب کو وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا تو وہاں پر ہی واپس وہ چلی جائیں گی اور وہیں پہ شاید وہ مقیم رہیں اس کی دو تین وجہات بتائی جاری ہیں ایک تو عمران خان صاحب کی بھی یہ ہدایات ہیں کہ آپ وہاں پہ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ ہے کہ بنی گالا میں کچھ ایسی ڈیوائسز ہو سکتی ہیں خفیہ کیمرین نصب ہو سکتے ہیں جن کو ابھی سیکیورٹی نے نہیں کلیئر کیا ہے تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ جو کے پی سیکیورٹی وہاں سے کچھ لوگوں کو لاکر بقاعدہ پورا جو بنی گالا کا منشن ہے اس کو پورا سارا چیک کیا جائے گا کلیئر کیا جائے گا اور میرا خیال ہے شاید بنی گالا کے علاوہ زمان پارک کے لیے بھی یہی صورتحال رہے گی کیونکہ یہ دونوں ہی جو رہائش گائیں عمران خان صاحب کی بہت عرصے سے یقیناً ایک طرح سے حکومت کی ہی کسٹڈی میں ہیں تو اس وجہ سے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کوئی بگنگ ڈیوائسز اور اس طرح کی چیزیں تو علاوہ تو نہیں کیے گا جس سے پرائیویسی متاثر ہونے کا خدشہ ہو تو اب یہ بہرحال چیزیں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بوشرا بی بی صاحبہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا کہ زمان پارک میں ہی رکیں گی لاہور میں اپنا چیک اپ کروانے کے بعد لیکن بہرحال یہ ایک زبردست کام ہو گیا آج پی ٹی آئی کے لیے اور خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ ایک آدھ دن میں عمران خان صاحب کی جو دونوں بہنیں ہیں علیمہ خان صاحبہ اور عظمہ خان صاحبہ ان کی بھی رہائی عمل میں آ جائے گی ویسے تو ان کی بہت پہلے ہی ہو جانے ہی تھی بلکل ہی بھگواس قسم کا کیس تھا ان کے اوپر لیکن بہرحال سب کچھ رکا ہوا تھا کہ جب تک 26 ترمیم نہیں ہو جائے گی آئینی اس وقت تک کوئی بھی جیسے ملاقاتیں اور کوئی میسج جو ہے عمران خان صاحب کا یا کوئی ان کو ریلیکسیشن نہیں پہنچائی جائے گی تو اب وہ کام جو کہ یہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد اب آہستہ آہستہ تھوڑی سی تبدیلی ہمیں حالات میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے تو بہرحال بشرا بی بی صاحبہ بظاہر تو آپ کو پتہ ہمیشہ ہی وہ سیاست سے دور رہی ہیں انہوں نے کبھی کوئی میڈیا ٹاک بھی ایس اچ نہیں کی اور نہ ہی وہ کبھی ہمیں بہت زیادہ پارٹی کے لوگوں سے ملتی جلتی یا ان سے کوئی بہت گفتگو کرتی نظر آئی ہیں تو بظاہر تو یہی ہے کہ ان کے آنے سے عمران خان صاحب کو ایک منٹلی سکون ضرور ملے گا لیکن پارٹی معاملات پر اس کا شاید کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ اس طرح سے ویسے بھی پارٹی میں کوئی نہ عدہ رکھتی ہیں نہ کوئی پارٹی معاملات کو چلا رہی ہیں اور میرے خیال ہے شاید بہتر بھی یہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی شروع سے یہ ایک رہی ہے سوچ کہ بلکل بھی موروسیت نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ پوری پارٹی جو ہے ایک فیملی ہائیجیک کر لے تو وہ اس چیز کے کبھی بھی حامی نہیں رہے بلکہ مجھے یاد ہے کہ جن دنوں عمران خان صاحب جیل میں تھے اور یہ پارٹی قیادت کا ایشو بھی آ رہا تھا تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کو بہت سے لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کو آپ اپنا ترجمان بنا دیں یا پارٹی میں کوئی اس طرح سے پوزیشن دے دیں تو عمران خان صاحب پارٹی کا بنے کسی قسم کا عدد دار تو یہ بہرحال ان کا اپنا ایک ویجن ہے اور وہ میرا اس لیے پورا یقین ہے کہ بشرا بیوی صاحبہ آپ کو عملی سیاست میں کچھ بھی کرتی ہوئی شاید نظر نہیں آئیں گے آنے والے دنوں میں بھی بہرحال یہ ایک ضرور ہے کہ ان کا جو ایک ناجائز ان کے اوپر سختی کی جاری تھی اس سے ان کی بہرحال نجات ان کو مل گئی ہے ڈیل ویل کوئی نہیں ہوئی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا اور اب تو خود حکومت کے بھی قریبی صحافیوں کی طرف سے یہ اشورنس آ گئی ہے انہوں نے بھی آ کے یہ کہہ دیا ہے کہ جی بلکل کوئی ڈیل نہیں ہوئی میں آج دیکھ رہی تھی انسار عباسی صاحب کی بھی یہ سٹوری تھی انہوں نے بھی کہا کہ بشرا صاحبہ کی جو رہائی ہے وہ خالصتان میرٹ پر ہوئی ہے اب ان کے خلاف کوئی کیس باقی نہیں تھا تو کوئی کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ڈیل نہیں ہوئی آج غریدہ فاروقی صاحبہ کا بھی ٹوئیٹ اسی قسم کا تھا تو حسن ایوب اور باقی ایک دو لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے لیکن حقیقت یہی تھی کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا تو اب ادھر سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حالت کیا ہے آج عمران خان صاحب سے مجھے ملاقات پر پابندی تھی اس کو چیلنج کیا ہوا تھا ایڈوکیٹ فیصل چودری صاحب نے اور یہاں پر آج بہت ہی دھواندار قسم کی سماعت ہوئی اسلامباد ہائی گوٹ میں اور جسٹس اسحاق نے اس کے اوپر بڑے سخت رمارکس دیئے کہ کیوں نہیں ملاقات کرائی جاری تو انہیں بتایا گیا کہ جس سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ایسا ہے انہوں نے پھر یہاں پر جو جیل انتظامیاں ان کو خوب لطاڑا اور کہا کہ پھر اگر یہ بات ہے تو ہم پھر گلا لیتے ہیں کہ یہ جس سیکیورٹی تھریٹ جنہوں نے آپ کو بتائی ہیں اور جو الرٹس جاری کیے ہیں ان کے پاس کیا اس کے پروفز ہیں اور یہ بھی کہ پھر ان سے ہم قرآن پہ حلف لیں گے پھر بتائیں گے کہ وہ کہ کس طرح سے یہ سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں تو اس کے اوپر پھر حلچل مچ گئی پھر انہوں نے ایک بڑا حکم جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پر عمران خان صاحب کو تین بجے لے کے آئے ہیں یہاں پر کوٹ میں اور یہاں ان کی وقلہ سے ملاقات کرائی جائے یہ کوئی کہیں پہ قانون نہیں ہے ایسا کہ کوئی ملزم جو ہے وہ ایون اپنے وقلہ سے بھی ملاقات نہ کر سکے تو یہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا لیکن تین بجے تک کا جو وقت تھا حکومت کو پتا چل چکا تھا کہ اب عمران خان صاحب سے اس وقت مزید ملاقات اگر ڈیلے کی گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے تو انہیں پھر ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑا اور پھر انہوں نے خود ہی عمران خان صاحب کی وقلہ کی ان سے ملاقات کا بندوست کروا دیا تین بجے سے پہلے ہی تو پھر یہاں پر صورتحال یہ بنی کہ جو ایڈوکیٹ فیصل چودری صاحب ہیں شویب شاہین صاحب ہیں یہ لوگ پھر وہاں پہنچے عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی جس کے بعد فیصل چودری صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے بڑے جذباتی نظر آئے فیصل چودری اور پھٹ پڑے بالکل وہ کیونکہ عمران خان صاحب کی جو حالت زار تھی اس کے اوپر وہ شدید تکلیف میں نظر آ رہے تھے اور عام طور پر بڑے غیر جذباتی انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں لیکن آج میں انہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ میں تو ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں تو مجھے اس اندازہ ہے کہ وہ بہت جذباتی نظر آ رہے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی تن انہوں نے عمران خان صاحب کی جو کنڈیشن دیکھی ہے جن حالات میں انہیں رکھا جا رہا ہے اس نے انہیں پریشان کیے اور انہوں نے یہ پھر بعد میں کہا بھی کہ یہ بالکل میں برداشت نہیں کروں گا اور میں اس کو جا کے اب چیلنج بھی کروں گا اور اب وہ میرا خیال ہے کہ سلسلے میں کانونی طور پر پٹیشن وغیرہ دائر کریں گے کہ ان کی کم از کم جتنی دیر بھی جیل میں ان کو رکھنا ہے یا رہنا ہے جو بھی کانونی معاملات ہیں اس دوران جو ان کی فیسیلٹیز بنتی ہیں بی کلاس بنتی ہے جو ان کی جیل میں کم از کم ان کو وہ تو پروائیڈ کی جائے تو میرا خیال ہے اب وہ سلسلے میں باقاعدہ دالت سے رجوع کریں گے باقی جی انہوں نے جو گفتگو بتائی عمران خان صاحب کی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کسی کا نہیں پوچھا سب سے پہلے انہوں نے اپنے ورکرز کا پوچھا پوچھا کہ ان کے ورکرز ٹھیک ہیں یا نہیں کس حال میں ہیں اگر جیلوں میں ہیں تو کہاں کہاں پر ہیں کیا ان کی معاملات ہیں سب سے زیادہ وہ اپنے ورکرز کے لیے فکر مند نظر آئے اس کے بعد عمران خان صاحب کو جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکے تھے جو لوگ ملکے آئے تھے کہ ان کے حالات جس طرح سے سختی سے انہیں اس وقت پابند کیا گیا ہے وہ صورتحال باقی ہے اور چودری صاحب بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں ایک پنجرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اور بارہ سے چودہ گھنٹے وہ اس پنجرے میں بند رہتے ہیں جس کے بعد انہیں ایک آت گھنٹے کے لیے ہی صرف باہر نکالا جاتا ہے کوئی انہیں ایکسسائز سٹل نہیں کرنے دی جاری کوئی اخبارات انہیں سٹل مہیا نہیں کیا جارے ٹی وی اور لائٹ ان کی کمرے کا بند ہے اور کئی کئی گھنٹے وہ اندھیرے میں کلے بیٹھنے پر مجبور ہیں اور کوئی ان کو فیسیلٹیز جو ہیں پروائیڈ نہیں کی جاری تو یہ شدید قسم کی قیدہ تنہائی ہے اور شدید قسم کے برے حالات ہیں جس میں عمران خان صاحب کو اس وقت رکھا جا رہا ہے اور چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب ہائی سپیرٹس میں تھے یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی گھبرا گئے تھے یا پریشان تھے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ چودری صاحب آج ضرور گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے جس طرح سے انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو وہ پریشان ہوئے کہ اتنے بڑے لیڈر کو اس طریقے سے ان حالات میں رکھا گیا جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ صرف ایک سیاسی قیدی ہیں وہ کوئی قومی مجرم نہیں ہے جن کو آپ اس طرح کے حالات میں رکھیں اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ اتنے وہ بیچارے لا علم ہیں اس وقت اندر بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے کوئی انفارمیشن دی ہی نہیں جاری آئینی ترمیم ہو چکی ہے انہیں کچھ نہیں پتا نائے چیف جسٹس آ چکے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا بشرا بی بی کی بیل تک کبھی انہیں نہیں پتا تھا اب یہ وکلہ گئے ہیں تو انہوں نے جا کر بتایا ہے کہ جی بشرا بی بی صاحبہ کی طرح رہائی ہونے جاری ہے اور رہائی ہو گئی ہے اور اسی طرح جو چھبیس میں آئینی ترمیم ہے اور یہ سارے معاملات جو ملکی حالات ہیں اس سے مطالب دی انہیں اپ ڈیٹ کیا بہرحال اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ضرور ریاکشن دیا اور انہوں نے کہا کہ جو یہ ترمیم ہے انتہائی افسوسناک ہے مارشل لاو میں بھی اس طرح کیا حالات نہیں رہے انہوں نے دیا پر اسے وار قرار دیا مولانا فضل عمان صاحب کا پوچھا کہ انہوں نے بھی کیا ووٹ کیا ہے تو اس پر انہوں نے بتایا گیا کہ جی انہوں نے ووٹ کیا ہے پھر وہ اس پر کچھ خاص نہیں بولے نئے چیف جسٹس کا انہیں نام بتایا گیا تو اس پر بھی انہوں نے کوئی خاص ریاکشن نہیں دیا اس کے علاوہ البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ قوم جدوجہد کے لئے تیار رہے اور ایک کال دی جائے گی جس کے بعد یہ جو نظام ہے اس کو ہمیں بالکل نئے سرے سے تعمیر کرنا ہوگا کیونکہ جس طرح سے ان لوگوں نے یہاں پر عدلیہ پر حملہ کر دیا ہے جو نظام کا بیڑا غرق کر دیا ہے تو یہ پاکستان کے لئے ملکی عوام کے لئے انتہائی نقصان دے صورتحال کی طرف ہم جا چکے ہیں عمران خان صاحب کی داڑی بڑی ہوئی ہے سٹل اور کھانے میں اور اس طرح کی چیزوں کے جو تقریہ لیف ہیں ان کو وہ برقرار ہیں اور اب بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب سے جو سہولتیں واپس لی گئی ہیں ایک شکنجہ قصہ گیا ہے اس کو چیلنج ضرور اب کیا جائے گا باقی جو ایک پلٹیکل سٹراتجی اس سے متعلق انہوں نے یہ ضرور کہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو وہ واضح پلان دینے جا رہے ہیں اور پھر انہی کے تھوہ جو ہے وہ پلان باقی بھی ورکرز تک پارٹی میمبرز تک اور عمام تک پہنچے گا اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے حوالے سے اپنے جو لوگ ہیں صرف انہی کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ عوام جو ہیں وہی اس ملک کی تقدیر بدلیں گے اور باقی ان کی بہنوں سے متعلق بھی انہیں بتایا گیا اور سارا کچھ تو ظاہر ہے وہ پھر روٹین کی چیزیں انتظار پنجوتہ کے حوالے سے بھی انہیں بتایا گیا تو وہ اس کے اوپر بھی پریشان تھے کہ ابھی تک بھی نہیں انہیں چھوڑا گیا تو یہ ساری چیزیں ہوئیں تو بہرحال عمران خان صاحب سے یہ ملاقات ہو گئی ہے فائنلی ان کے کچھ حالات تو کم از کم سامنے آئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں اس پر مزید کیا حکم جاری کرتے ہیں کیونکہ آج ایک اور بھی ویسے پریشن تھی عمران خان صاحب کے جو مالج ہیں ان کو نہیں ان تک پہنچنے دیا جارہا تو اس کے اوپر بھی اس پر بھی آج جسٹس میں گل حسن نورنگ زیب کی عدالت سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ ان کے جو ذاتی مالج ہیں ان کو بھی عمران خان صاحب کے میڈیکل بورڈ میں شامل کیا جائے جو ان کو جا کے چیک کرتے ہیں پیمز کے اسپطال یا سرکاری اسپطال کے یا جیل کے اسپطال کے جو ڈاکٹرز ہیں تو اس میں جو ان کے ذاتی مالج ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے تو یہ بھی آرڈر آ جا گیا تو یہ دو تین فیصلے تو بہرحال آج بہتر آئے ہیں عمران خان صاحب سے میرا خیال ہے کہ اب رکاوٹیں جو ملاقاتوں میں تھی وہ تو کم از کم اب دور ہو جائیں گی اور باقی جو چیزیں ہیں کم از کم جو سہولتوں کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ آج رجوع کر دیں گے عدالت سے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ بہتری آنے کا امکان ہے لیکن بہرحال گیم جو ہے وہ آن ہے اور اب زیادہ جو اس وقت نظر ہے وہ عدلیہ کے اوپر ہے عدلیہ کے اندر سے آج منصور علی شاہ صاحب نے ایک اور بلکہ آج نہیں کل کے روز انہوں نے یہ خط لکھا تھا چیف جسٹس قاضی فائز جسا کو اور اس سے پہلے کل سید حسن اظہر رزوی کی طرف سے بھی جو ایک اختلافی نوٹ آیا اس میں بھی انہوں نے بھی جو گفتگو کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے تو بیسیکلی یہ جسٹس آئیبان جو ہے یہ مجھے لگ رہا تھا ایسا فیل ہو رہا تھا ان کی گفتگو پڑ کے کہ یہ خود بھی مایوس ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اور ان کے جانے پر وہ مطمئن ہے کہ کم از کم یہ جا رہے ہیں تو اچھا ہے کہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی بہتر حالات میں ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور انہیں تکلیف ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کے دارے کو کس نہج پہ پہنچایا ہے حسن اظہر رزوی صاحب کی بھی اگر آپ دیکھئے لینگویج جو ہے تو انہوں نے بھی بڑے آرام سے پیار سے انہیں آئینہ دکھایا ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی اختلافی باتوں کو اس طریقے سے تانوں میں بدل کر اور اپنی اختلافی نوٹ میں لکھ رہے ہوں جو کہ انہوں نے یہ مقصوص نشستوں کے حوالے سے آخری جو فیصلہ تحریر کیا تھا عزیز صاحب نے تو اس کے اوپر انہوں نے آئینہ دکھایا اور کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ساتھی ججوں کو اپنے سے کم تر سمجھیں اور باقی اداروں کو یہ مشورے دیں کہ جی ان کا فیصلہ غلط ہے لہٰذا ان کے فیصلوں پر عمل ہونا نہیں ضروری تو یہ ساری چیزوں کے اوپر تو یہ میرا خیال ہے اگر تھوڑا سا آپ اس کو دیکھئے کہ کوئی گریس فول بندہ ہو تو اس کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ اس کے جو ساتھی ججز ہیں وہ اس کو جاتے جاتے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھ لو تمہارے کارنامے یہ ہیں منصور علی شاہ صاحب نے بھی جو تئیس اکتوبر کو خط لکھا اس میں انہوں نے لکھا کہ پریکٹس انڈ پروسیجر جو کمیٹی تھی بنائی گئی اس کے اوپر جو ایک آیا اور اس کے آرڈیننس کو بغیر فل کورٹ میں رکھے جس طریقے سے ترمیمی آرڈیننس کو جو ہے وہ بلکل فوری طور پر نافذ العمل کر دیا گیا اور اس کے اوپر کوئی فل کورٹ نہیں بلائے گیا یہ بلکل ناقابل قبول ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ کوئی خصوصی بینچ میں اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ دوبارہ فل کورٹ نہیں بلائی جاتی یہ بہت امپورڈنٹ معاملہ ہے کیونکہ اگر آنے والے چیف جسٹس اسی خط کو بنیاد بنا کر ایک فل کورٹ بناتے ہیں اور جو پریکٹس ان ٹروسیجر کمیٹی ہے وہ نئی سیرے سے تشکیل پاتی ہے تو پھر بہت چیزیں جو ہیں وہ ریورس بھی ہو سکتی ہیں آپ کو پتہ ہے آئینی ترمیم تو ساری کھڑی اس بات کے اوپر ہے کہ جی کس نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دی ہے تو اگر ایسی صورت میں وہ جو سکسٹی تھری اے کا مقدمہ سنا گیا میں اگلے وی لاغ میں تفصیل سے بات کروں گی ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن منصور علی شاہ صاحب نے جو اس خط میں آخری جملہ لکھا ہے وہ بڑا معنی خیز تھا انہوں نے کہا کہ یاد رکھیے کہ جو قوم ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور جو تاریخ ہے وہ آپ کو آپ کے کارناموں کے حوالے سے اسی طرح یاد رکھتی ہے جو ہم کرتے چلے جاتے ہیں تو ہم لوگ جب بھی آئین اور قانون سے انحراف کرتے ہیں ضمیر کی آواز سے انحراف کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں نہ کہیں تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے تھوڑی سی جاتے جاتے پھر انہیں شرم دلانے کی کوشش کی لیکن بہرحال اب کیا ہو سکتا ہے قاضی صاحب کا دور تو ختم ہوا اور الحمدللہ کہ ختم ہوا دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ کبھی کبھی بھی اس قسم کا کوئی منصف دیکھنے کو نہ ملے اور ہمارے ملک کے لئے اچھے منصف آئیں جو ہمارے ملک کے لئے بہتر ثابت ہوں عبام کے لئے بہتر ثابت ہوں اور اس طرح کے جو منصف ہیں جو انتہائی بے حص ہمیں نظر آئے انتہائی سازشی نظر آئے انتہائی ہمیں بخص سے بھرے ہوئے نفرت سے بھرے ہوئے نظر آئے انتہائی اپنے ادارے کے لئے نقصان دے نظر آئے اور جس طریقے سے انہوں نے طاقتوروں کا ایک پورا پورا ایجنڈا آگے بڑھایا ان کی خدمت کی اور جس انداز سے انہوں نے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جس انداز سے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے اور گنگے بہرے بنے رہے انہیں کوئی چیخ کسی ماں کی سنائی نہ دی جس کے بچے اٹھائے گئے انہیں کوئی قتل دکھائی نہ دیا جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا اور وہ خود بہت سارے ایسے کام کرنے میں ملوث رہے جس سے لوگوں کے حقوق پر سیدھا سیدھا ڈاکہ مارا تو یہ تمام کارنامے سیاہ کارنامے یہ قاضی فائز عیسیٰ کا گفٹ ہیں یہ ان کے ساتھ ہی جا رہے ہیں لیکن تاریخ کے کالے ترین پنوں میں اب یہ لکھے جا چکے ہیں قاضی صاحب کو پاکستان کی تاریخ کا بدترین چیف جسٹس بننا مبارک ہو ملتے ہیں آپ سکلے وی لاغ میں اپنا خیال رکھئے